السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین دینی ملی بھائیو اسلامی بہنے ایک سوال جب عجری سال کا آغاز ہوتا ہے اس کی اتدار ہوتی ہے تو ایک سوال لوگوں کے ذہن میں یادا ہے کہ اسلامی سنِ حجری کی اتدار کب اور کیسے ہوئی ہے جب ہم دیگر قوموں کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں جو سن رائج ہوا وہ سن کسی نہ کسی شخصیات سے جڑا ہوا ہے جیسے آپ عیسائیوں کو دیکھیں عیسائیوں کے ہاں جو ان کی سن شروع ہوا میلا دی وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائی سے انہوں نے اپنے سن کا اعتبار کیا یہودیوں کے ہاں دیکھئے تو یہودیہ کے ہاں سلیمان علیہ السلام جب فلسطین پر تختہ نشین ہوئے تو اس وقت سے انہوں نے اپنی سن کی اتدار کی اسی طریقے سے آپ رومیوں کے ہاں دیکھئے تو رومیوں کے ہاں جب سکندر آدم جب اس کی پیدائیس ہوتی ہے تو اس کی یوم پیدائیس سے انہوں نے اپنے سن کی اتدار کی بکرمیوں کے ہاں دیکھئے کہ راجہ بکرم جیت کی جس دن پیدائیس ہوئی اس پیدائیس کو لے کر کے انہوں نے وہاں سے اپنے سن کی اتدار کی یعنی دیزہ قوموں کی تاریخ پر انجد ڈالتے ہیں تو ان کے یہاں سن کی جو اتدار ہوتی اس کا تعلق کسی سخصیات کی یوم پیدائیس سے ہوتا ہے یا یوم افاظ سے ہوتا ہے یا کوئی خاص واقعہ پیشان جیسے کی یہودیوں کے ہاں سن کی جو اتدار اور آواز ہوتی ہے وہ جب سلیمہ علیہ السلام فلسطین پر تختانشین ہوتے ہیں تو اس پرمسررت موقع پر اور اس چیز کو انہوں نے اپنے سن کا آواز شہر آیا لیکن جب ہم اسلامی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو اسلامی سن ہجری کا جو آواز ہوتا ہے یہ کسی سخصیت کی یوم افاظ یوم افاظ کی بنیاد پر نہیں یا کوئی اور چیز کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک عظیم چیز جس کا تعلق ہجرت سے ہے اس مہتم بشان عمر سے سن ہجری کا آواز ہوتا ہے سن ہجری کا آواز کم ہوا اس سسلے میں اہل تاریخ نے قطب تاریخ میں جساک ابن عثیر رحمہ اللہ نے اور اسی طریقے سے ابن حجر رحمہ اللہ نے فتر الباری میں باب من این ار رخ التاریخ میں رحمترات ہیں کہ ابو موسیٰ سری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہد فاروقی میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یمن کے دورنر تھے اور یہ ہے کہ ابو موسیٰ سری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک مقتور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور یہ تحریر کی کہ آپ کے طرف سے جو رسالے آتے ہیں جو پیغام آتے ہیں جو احکام جاری ہوتے ہیں وہ تحریر شکل میں میرے پاس آتے ہیں لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کب کا ہے کس وقت ہے اور کب آیا ہے تو اس طریقے سے اس کے نفاظ میں دوسواریاں ہوتی ہیں مثال کے طور پر یہ شابان میں آیا ہوا شابان کی لکھی ہوئی تاریر ماہ شابان کی اب یہ شابان پچھلے سال کا شابان ہے یا آنے والے سال کا ماہ شابان ہے تو اس طریقے سے دوسواریاں ہوتی ہیں تو اس پر توجہ دی جائے عمر بن عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ رسالہ ابو مساسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہیں ملا صحابہ اکرام کی میٹنگ طلب کی اور مشورہ کیا کہ بہرحال یہ موضوع بڑا حساس ہے اور ہم ہے صحابہ اکرام نے اپنے ابلہ الگر رائے پیش کی کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش سے سن کا آغاز کیا جائے کسی نے رائے دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گے بیشت کے وقت اس وقت سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کسی اور صحابہ اکرام نے یہ رائے پیش کی کہ جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی ہے حجرت کے سال کو اسلامی سال اور اسلامی سن کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت سے کیا جائے اور اسی پر اتفاق ہو گیا عمیر الممین خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر عادی ہو گئے چونکہ حجرت کے لئے پلانی منصوبہ بندی یہ ذلحجہ کے آخیر میں ہو چکی تھی گرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ربی اللہ علیہ وسلم کی مہینے میں حجرت کیا اس لئے بے اتفاق رائے اسلامی سن کا آغاز جس حادثے سے کیا گیا وہ حادثہ حجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور یہ واقعہ اسلامی سن حجری کا آغاز اسلامی کلنڈر کا آغاز یہ سن سترہ حجری میں عمر مخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورے خلافت سے شروع ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کسے قرار دیا جائے اس میں بھی صحابہ اکرام کے الگ الگ رائے میں اور اخیر میں جس رائے پر اتفاق ہوا کہ محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کرا دیا جائے تو اس طریقے سے باہمی صلاح اور مسورے سے عمر المومرین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد رسالت میں سن سترہ حجری میں اس طریقے سے اسلامی سن حجری کیا آغاز ہوا اور یہ معاملہ تیپ آیا اور اس طریقے سے قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے لیے اسلامی سن حجری کا آغاز ہوا اور اس پر عمل ہوتا چلا رہا ہے اور تا قیامت ہوتا رہے گا یہ اور بات ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں لوگوں کی بے توجہی کا حال یہ ہے اسلامی مہینے میں چاند دیکھنے کا یا اس کی تاریخ کا فکر انسان کو کس میں ہوتا ہے رمضان میں رمضان کے روزے رہنے کے لیے ید الفطر میں عید بنانے کے لیے ید الادھا میں ید الادھا بنانے کے لیے ورنہ عام دنوں میں اگر انسان کو پوچھا جائے تو اسے اسلامی تاریخ معلوم نہیں ہوتی ہے ملادی تاریخ معلوم ہوتی ہے اور اسی پر انسان عمل کرتا ہے جبکہ اسے اسلامی تاریخ سے بھی واقفیت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق ادا فرمائے وَسَلَوَلَّهُ وَلَا نَبِيَنَا مُحَمَّدْ وَالَا آلِهِ وَسَابِهِ وَسَلِّمُ وَآخَرُ دَعْوَانا الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ موسیقی